ہیلو اسلام علیکم ایرون کیسے آپ صاحب لوگ ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے ٹرین بلون کے بارے میں کچھ باری کو میرے کومنٹ تھے کہ ٹرین بلون کے اوپر ویڈیو لے کے آئیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے بسیقی ٹرین بلون ایک سٹی رائٹ ہے سب جانتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک اور چیز بہت مشہور ہے کہ اس کو سٹی رائٹ کا باب کہا جاتا ہے سٹی رائٹ کا کینگ کہا جاتا ہے اس کی جو کم پیسٹی ہے وہ دوسرے سٹی رائٹ سے کم پانچ گنا زیادہ ہے جی ہاں یہ کہلے کہ اگر آپ لوگ ڈیکار دیورا بلون یوز کرتے ہو تو اس کی اگر جو انابولک پرپورٹی وہ 100 ہے اور انڈروجینک پرپورٹی اس کی بھی 100 ہے تو اس کی جو انابولک پرپورٹی ہوگی وہ ہوگی 500 اور اس کی انٹروجینک پرپورٹی ہے وہ بھی اس کی ہوگی انڈروجینک پرپورٹی بھی اس کی 500 ہوگی سو 5 گنا اس سنس میں اس کو کہا گیا ہے کہ سب ساتھ ستریریٹ سے یہ تیز ہے صحیح ہے اب اس کے ہم بات کرتے ہیں یہ کیسے بنا ہے تو یہ بیسیکلی جو ڈیکاڈیورا بلان یا نینڈرو لان ہے اس کا یہ ڈیریویٹیو ہے کیا ہوتا ہے کہ جس ستریریٹ کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کر کے لیکن نینڈرو بلان کے اندر اس کے کارپن کے اندر چینجنگ کر کے یہ بنایا گیا ہے اب سیم لائک اگر میں سیمپل ورڈز میں آپ کو سمجھاؤں کیونکہ آپ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں یہ کیسے یوز کرتے ہیں اس کی ڈوز کیا ہوتی ہے آپ اتنی ڈیفیکلٹیز میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو سیم لائک میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ جیسے ابھی ہم دیکھیں دودھ ہے ہمارے پاس صحیح ہے دودھ کے اندر ہم لوگ چاول ڈالیں گے تو تھوڑا میٹھا ڈالیں گے تو وہ خیر بن جے گی اگر دودھ کو ہم بہت دیر تک بوائل کرتے رہیں گے تو وہ کھویا بن جے گا صحیح ہے اس کے اندر گازر ڈالیں گے تو وہ کا جریلا بن جے گا سو یہ جو سٹری ریڈ بنایا جاتے ہیں سارے ٹیسٹو سے بنایا جاتے ہیں تو ان کو جب ان میں تھوڑی بہت چینجنگ کی جاتی ہے تو ڈیفرنٹ قسم کے ایسی ٹیڈ یہ بن جاتے ہیں اب ڈرن بلان جو بنایا گیا تھا کس وجہ سے بنایا گیا تھا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا ہیومن کے اوپر یوز کرنے کا اس کا جو مسئلہ تھا سیومن کے بیوز کرنے کا وہ بلکل بھی نہیں تھا لیکن یہ کہلے کہ یہ بیسیکلی مویشیوں کو دینے کے یہ بنایا گیا تھا اب اس کے ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو گورے لوگ ہوتے ہیں جو گورے لوگ ہے جن کنٹریز میں گوشت بکتا ہے تو موسیلی لوگ ریڈ میٹ جو ہوتا ہے اس کو پسند کرتے ہیں سی کہ وہ ریڈ میٹ تب ہی آتا ہے جب آپ کی بارڈی کے اندر ریڈ بلینڈ سیلز بڑھتے ہیں اور آپ کا جو مسئلین مسئل ماس ہے وہ گین ہوتا ہے تو اس کی اتنی ہائی ڈوز بنانے کی کیا ضرورت تھی صحیح ہے ہائی ڈوز بنانے کی ضرورت صرف یہی تھی کہ یہ گوڑوں وغیرہ کو اور جو مویشیاں کیٹل وغیرہ ان کو یوز کروا جاتا تھا تاکہ ان کا جو فیٹ ہے وہ لاس ہو اور ان کا جو فیٹ کی جگہ پر ہے جو مسئل ہے اس کو یہ بچاتا ہے اور آپ کا جو مسئل ہے وہ گین ہو لین مسئل ماس ان کا گین ہو تو بیسیکل اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا پھر بارڈی بلڈروں نے دیکھا کہہ رہے واہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے سیم لیک میں نے بتایا کہ جو کلمبی ٹرول تھی وہ سانس کی جب پیشنٹ ان کے لیے آئی تھی تو بارڈی بلڈروں میں وہ یوز ہونے لگ پڑی تو اس طرح سے یہ بنایا گیا تھا جانوروں کے لیے اور اس کو بارڈی بلڈروں یوز کرنے لگ پڑے اب ہم مین چیز تاپی کے طرف آتے ہیں کہ بارڈی بلڈروں کے اندر اس کا کیا رول ہے پلے ہوتا ہے سو بارڈی بلڈروں کے بارے میں اس کو بتاؤں گا کہ اس کو اگر آپ بلک سیزن کا آ رہے ہو بلک سیزن میں اگر آپ بارڈی بلڈر اپنا لین مسئل ماس گین کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو یوز کرتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کٹنگ فیز میں ہیں کٹنگ کر رہے ہیں تو ابھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں اب تھوڑا سا میں آپ کو یہاں ایک اور چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ بگنرز ہیں ابھی آپ نے سٹارٹ لی ہے ایک سال ہوئی ہے دو سال ہوئی ہے یا آپ نے کسی قصہ میں کمپیٹیشن نہیں کھیلنا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے نہیں ہے لیکن اگر آپ اڈوانس لیول کے نہیں ہیں اگر آپ نے سٹیرر یوز ہی نہیں کی ہے سٹارٹنگ میں تو آپ اس کو لینے کا سوچو بھی مت سکھ ہو گیا پہلی بات یہ کلیر میں کر دی ہے اس کے بعد دوسری بجیر کے طرف چلتے ہیں جو لوگ اڈوانس لیول کے جو انہیں ایک بہت اچھی فضیق بنانی گیا اور دوسرے ہر قسم کے سٹری رائے ڈال رائی وہ پہلے ٹرائی کر چکے ہوئے ہیں ڈیک کیا ہے بولڈی نان ہے وہ یوز کر چکے ہوئے ہیں اس کے بعد ان کو جہاں تک ریزلٹ ملنا تھا مل گیا اب ان کے باڈی سٹک ہو چکی ہے تو یہ ان کے پاس لاسٹ آپشن ہے کہ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب اس کو کٹنگ فیز میں اس کے کیا کیا فائدہ ہیں پہلے وہ آپ کے ساتھ تھوڑے سے میں ڈسکس کر لوں کہ ایک تو آپ کا لین مسل ماس جہاں وہ گین کرتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی دو ڈوز لینے کے بعد آپ یہ فیل کرتے ہو کہ آپ کے اندر انڈورینس اور سٹرنٹ اتنی پیک پر چاہی جاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے اس کے بعد نیکس کے پلس پوائنٹ کے طرف ہم چلیں تو آپ کی بارڈی کرنے پروڈینس اندر سے بڑھا دیتا ہے جس سے آپ کی مسل ریکووری بہت فاسٹ ہوتی ہے جی ہاں یہ بھی سچ ہے اس کے علاوہ اس کا اور جو آگے بینیفیٹ ہے وہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ یہ آپ کا لبیڈو بہت بڑھا دیا جس کو ہم سیکس ڈرائیو کہتے ہیں جنہوں میں دل کوئی تھوڑا اس طرح کی پرابلم ہے تو ان کے لئے یہ خوشی کی بات ہے کہ ان کی وہ سیکس پرابلم جائے یہ سالو کرتے ہیں لبیڈو کو بہت بڑھا دیتا ہے سیکس ڈرائیو آپ کی بڑھ جاتی ہے یہ بھی اس کا ایک پوائنٹ ہے ایڈ ہو گیا اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے اچھا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی بارڈی میں من بوپس نہیں کرتا جی ہاں گائنوں کو مستریا کی پرابلم آپ کو یہ جوز کرنے کے بعد نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی لیور اور آپ کی کٹنی کو اس طرح سے افیکٹ نہیں کرتا جس طرح سے آپ پلز لیتے ہو وہ تو ڈریکٹ ہو کے وہاں سے گزرتی ہیں تو ان کی بھی یہ تھوڑی بہت سیف ہو جاتا ہے اب اس کے بعد آپ کی جو سکن کے اوپر ہیئر انیچسٹ کے اوپر یا پوری بارڈی کے اوپر یہ وہاں کے ہیئر لے آتا ہے اور اس کا جو بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے دوسرا یہ ہے اس کا کہ آپ کے سر کے بال یہ تقریباً اڑا دے گا صحیح ہے لائک یہ کہہ لیں اس کو آپ کہ آپ کے پوری بارڈی پہ جہاں بال نہیں ہے وہاں بھی آ جائیں گے اس سے مردانگی سے اور آپ کے جو مین بال ہے سر کے وہ پور ہو جائیں گے صحیح ہے تو یہ تھوڑے سے اس کے بینیفٹ تیبے سائیڈ فیکٹ کی طرح اس ورہ سے چلتے ہیں اس کی کہ اس کا فرسٹ سائیڈ فیکٹ جو آپ کو ہوتا ہے آپ کا بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے نو ڈاؤٹ دوسرا سائیڈ فیکٹ اس کا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا جو نیچل ٹیسٹوشن لیول ہے اس کو شیڈ ڈاؤن کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور سائیڈ فیکٹ اس کا جو کامل ہے جو کوئی بھی بارڈی بیلر نہیں چاہتا اگر مجھے اب اپنی جگہ پر حقہ دیکھتے ہیں تو آئی آل سوڈونٹ وانٹ اس سائیڈ فیکٹ ویڈ می وہ یہ ہے کہ آپ کو رات کو نید نہیں آتی ہے جی ہاں کیونکہ اب آپ کی بارڈی مشین کی طرح چل رہی ہوتی ہے اندر اتنے آپ فنکشن چل رہے ہیں آپ کو نید کہاں سے جائے گی تو آپ کو نید نہیں آتی ہے اسے یہ سچ ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ ایک دو سائیڈ فیکٹ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ کی سکن کے اوپر آئل آ جائے گا اور آئل آنے سے پتہ ہے آپ کو پیمپل وغیرہ بھی آ سکتے ہیں اور آس ٹی ریڈ کے یہ کچھ نارمل سائیڈ فیکٹ ہیں جو ہوتے ہی ہوتے ہیں ہیڈک رہے گی آپ کو یہ بھی نارمل سائیڈ فیکٹ ویک وہ آپ تقریبا تقریبا دو سو سے چار سو اگر آپ پر دوانس لیول کے بارڈی بلڈر ہیں ٹھیک ہے کافی مسلمہ صاحب کا ہنڈر کے جی نائنٹی پلس کے جی ہے تو آپ اس کی ڈوز کو تین سو ایم جی سے لے کر پانچ سو ایم جی تک لے سکتے ہیں اسے زیادہ نہیں لے سکتے پر ویک اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے ایسیٹیٹ سے سالٹ آتا ہے اور دوسرا آتا ہے ایناتھٹ دوسرا موسیٰ یہ دونوں یوز ہو رہے ہیں تو جو ایسیٹیٹ ہے وہ ایزے اگر بگننگ کے بگنرز کے بعد آپ پر دوانس لے اور میں پاؤں رکھ لیوں آپ اس کو یوز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایسیٹیٹ اس کی بجائے اس کی ریزن کیا ہے کہ اس کی جو لائف ہوتی ہے تقریبا دو دن ہوتی ہے دو دن کے بعد وہ یہاں سے نکل جاتا ہے اس کے کاربن کی تداد بھی تقریبا دو ہائی تھی اور جو ایناتھٹ ہے وہ تقریبا 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 سات سے دس دنگ تک آپ کے باڈی کے اندر رہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہیں جانے کا اس کے کاربن کی جو تداد ہے وہ تقریبا آٹھ تک پہنچ جاتی آٹھ نو تک سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایڈوانس لیول میں پاؤں رکھ رہے ہو تو فرسٹ آپشن آپ کے لیے ہے ٹرین بولان اس کے بعد اب نیکس دیول پہ کر جاتے ہیں تو پھر آپ ایناتھٹ یوز کر سکتے ہیں اپنے لین مسل ماس کو بیلڈ کرنے کے لیے کیونکہ اس کا یہ بہت سا فائدہ اس کا یہی ہے کہ جتنا اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی بھی نہیں ہے پروٹین ڈائیٹ بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ کے مسل کو یہ ڈاؤن ہونے نہیں دیتا اگر آپ دو تائم کارڈیو کر رہی ہو فیٹ لاز کرنا چاہ رہی ہو تو پھر بھی آپ کا جو مسل ہے یہ اس کو پکڑ کے رکھتا ہے آپ کا مسل کبھی بھی لاز نہیں ہونے دے گا لیکن جلین مسل ماس میں آپ دس کلو بارہ کل بارہ لبی ایس دس لبی ایس بیس لبی ایس جتنا بھی پوٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے پوٹ کر سکتے ہیں اب تھوڑا سا میں ایڈ اس کے ساتھ اور کر دوں جو اس کا ویڈیو کو ٹاپپ بھی نہیں ہے پھر آپ لوگ کے فائدے کے لیے اگر آپ لوگ کٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کٹنگ میں اس کو این آمار کے ساتھ لے سکتے ہو لاس پہ جا کے آپ اس کو ماسٹی جان کے ساتھ لے سکتے ہو ٹھیک ہے سیرنزول کے ساتھ اس کو آپ لے سکتے ہو نو ایشو آپ کٹنگ فیز میں ہوتا ہو اگر آپ بلک سلین سائز کرنا چاہ رہے ہو صحیح ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کو ڈیکا کے ساتھ لے سکتے ہو اور آپ اس کو ٹیسٹوگرن کے ساتھ تو یہ اس کی تھوڑی سی ڈوزے سے آپ کو میں نے آپ کے ساتھ بتا دید اس ویڈیو کے بنانے کا مطلب صرف یہی تھا کہ آپ کو انفرمیشن دی جائے سکے میں کسی کو ریکومنٹ نہیں کرتا کیا یوز کرنا کیا نہیں کرنا آپ لوگ خود سمجھدار ہو بٹ میرا یہی موٹیو ہوتا ہے اس چینل کے ذریعے کہ آپ کو میں ترچ کے ساتھ سچائی کے ساتھ جو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا کیونکہ حقیقت میں یہ کیا ہوتے ہیں تاکہ جو اس کی لیمٹی ڈوز آپ اس میں رہ کے کم سے کم سائیڈ فیکس اٹلیس آپ بچ جائیں اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ٹاپیکا ویڈیو چاہتے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک دے کے مجھے اپریشیٹ ضرور کی جائے گا اور ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل میرا تو سبسکرائب کیونکہ ایسی مزہدار ویڈیو اور انفرمیٹی ویڈیو تیسی طریقے کے ساتھ میں ہم لوگ کے ساتھ لے کے آتا رہوں گا نیکس ٹویڈے تک مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ